کتاب المزارعاتی مزارت کا بیان مزارع کہتے ہیں بٹائی کو باب فضل الزرع والغرسی کھیتی باڑی اور کچھ بیج بونے کی فضیلت ازا اکلا من ہو جبکہ اس سے کھایا جائے یعنی ایک نیکی کا کام ہے زمین کو اچھے فائدہ مند کام میں لگانا اس میں کچھ کھیتی باڑی کرنا وقول ہی تعالی اور اللہ تعالی کا فرمان ہے اَفَرَأَيْتُمَّا تَحْرُسُونَ کیا دیکھا تم نے جو تم اگاتے ہو اَأَن تُمْ تَزْرَعُونَهُ اَمْ نَحْنُ الزَّارِعُونَ کہ اس کے اگانے والے تم ہو یا اسے ہم اگاتے ہیں اگر ہم چاہیں تو اس کو چورا چورا کر کے رکھ دیں یعنی کچھ بھی نہ بچے اس میں سے حدثنا قطیبت بن سعید حدثنا ابو اوانا حدثنا عبد الرحمن بن المبارک حدثنا ابو اوانا ان قطادا ان انس رضی اللہ عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مَا مِن مُسْلِمٍ يَغْرِسُ غَرْسًا نہیں بوتا کوئی مسلمان کوئی بونے کی چیز اَوْ يَزْرَعُ زَرْعًا یا زراد کرتا کسی زمین میں فَيَأْكُلُ مِنْهُ تَيْرٌ تو کھا لیتے ہیں اس میں سے کوئی پرندہ اَوْ انسانٌ یا کوئی انسان اَوْ بَحِيمَتٌ یا کوئی چوپایا یہ حدیث پیچھے گزر چکی ہے اور اس کی وضاحت بھی اچھی طرح ہو چکی ہے اور اس موقع پہ یاد ہوگا کہ میں نے آپ سے کہا تھا کہ کبھی یہ نہ سوچیں کہ یہ گھر چکے ہم نے چھوڑ کے جانا ہے اس لیے اس میں پودل لگانے کی کیا ضرورت ہے کہ ہمیں کیا فائدہ ہوگا کہ ہم اس پر محنت کریں جبکہ ہمیں اس کا پھل کھانا بھی نصیب نہیں ہوگا نہیں اگر آپ کو یہاں نہیں نصیب ہوگا تو جنت میں ہو جائے گا اس لیے کہ جو بھی آپ لگا کے جائیں گے جتنا عرصہ پھلاتا رہے گا آپ کی طرف سے صدقہ لکھا جاتا رہے گا اس لیے کبھی بھی اس معاملے میں خودغرضی سے کام نہیں لینا چاہیے آپ دیکھیں کہ چودہ سو سال پہلے اسلام نے پودل اگانے کے لیے تلقین کر دی تھی جبکہ آج کی دنیا کوئب ہوش آیا ہے اب آنکھ کھولی ہے اور ہر طرف گھنڈورہ پیٹا جا رہا ہے بابو مَا يُحْزَرُ مِنْ عَوَاقِبِ الْإِشْتِغَالِ جو درہ جانا چاہیے عواقب انجام سے الاشتغال مشغول رہنے سے بے آلت زرعی زرعات کے آلات سے اَو مُجَاوَزَتِ الْحَدِّ یا حدود پار کرنے سے اللَّذِ عُمِرَوِهِ جس چیز کا اس میں حکم دیا گیا مراد یہ کہ جہاں ایک طرف کھیتی باڑی کرنا باعثِ عجر کام ہے وہاں اس کام میں بہت زیادہ مصروف اور مشغول ہو جانا جو ہے اور حد سے بڑھ جانا جو ہے اور ساری دلچسپیاں اسی میں رکھنا جو ہے وہ ناپسندیدہ ہے یعنی اس ماملے میں حد پار کرنا جو ہے وہ مکروح ہے حدثنا عبداللہ بن یوسف حدثنا عبداللہ بن سالم حدثنا محمد بن زیاد الْعَلْحَانِيُ اَنْ أَبِي عُمَامَةَ الْبَاحِلِيِ قَال وَرَآ سِكَّةً وَشَيْئًا مِّنْ آلَةِ الْحَرْسِ ابو امامہ الباحلی نے ایک حل دیکھا یا آلاتِ زرعات میں سے کوئی چیز دیکھی فقالا تو کہنے لگے سمعت النبی صلی اللہ علیہ وسلم میں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا تھا یقولوا آپ فرماتے تھے لَا يَدْخُلُ هَذَا بَيْتَ قَوْمٍ نہیں داخل ہوتا کسی قوم کے گھر میں یہ آلہ اِلَّا أَدْخَلَهُ اللَّهُ الظُّلَّ مگر اللہ اس پر ذلت مسلط کر دیتا ہے خال ابو عبداللہ وہ اسم ابی امامہ صدا ابن اجلان ابو امامہ کا نام جو تھا وہ صدا بن اجلان تھا اب آپ دیکھیں کہ بظاہر تو یہ دونوں حدیثیں ایک دوسرے سے کنٹرڈکٹری نظر آ رہی ہیں پھر اسی میں اسلام کا ایک اعتدال کا نکتہ نظر سامنے آتا ہے کہ کسی بھی چیز کو نہ صرف اچھا کہا گیا نہ صرف برا کہا گیا کوئی بھی چیز بزاتے خود نہ اچھی ہے نہ بری ہے اس کا استعمال اس کو اچھا یا برا بناتا ہے ایک طرف جہاں آپ نے زراد کی تعریف کی اور اس پر عجل و ثواب اور صدقہ پتایا دوسری طرف اس کی مضمت بھی کی اور یہ مضمت کس کے لئے جو حد سے بڑھ کر اس کام میں مشغول ہو جائیں اور کیا مضمت کی کس بات سے وارن کیا کہ جو لوگ اس کام میں مشغول ہو کے سب کچھ بھول جائیں گے ان پر اللہ زلط مسلط کر دے گا میرے بھی صدیس کو پڑھ دیئے میں جو سندھ کے ہاری یاد آتے ہیں کیونکہ آپ دیکھیں کہ زراعت میں کیا کہ استعمال ہوتے ہیں آلات کے علاوہ جانور استعمال ہوتے ہیں بیل اور اسی طرح کے مختلف اونٹ وغیرہ تو آپ دیکھیں کہ اگر انسان بھی اپنے آپ کو صرف جانوروں کی طرح انہی کاموں میں جوت ڈالے اور اس کے علاوہ دنیا کی ہوش نہ ہو اس کو تو نتیجہ کیا ہوگا دوسری قومیں اس پر مسلط ہو جائیں گی اور اس پر ظلم توڑیں گی اور اس کے علاوہ تعلیم اور دیگر افعال جو ہیں وہ بھول جائیں گی فارسی کا ایک محاورہ ہے شاید آپ نے سنا ہو کہ دہات انسان کو جاہل کر دیتے ہیں دہ مرد رہ جاہل کو نہ دیئے شاید محاورہ کہ انسان کو دہات جو ہے یہ دہاتی محاول جو ہے وہ جاہل بنا دیتا ہے اور اب بھی آپ دیکھ سکتے ہیں کسی بھی ملک کے اندر جہاں ایون تعلیم کا بہت انتظام بھی ہے لٹریسی ریٹ بہت زیادہ بھی ہے وہاں بھی آپ دیکھیں کہ جو لوگ کہتی باڑی کے کام میں مشغول رہتے ہیں وہ عام دوسرے لوگوں کی نسبت کم پڑے لکھے کم انٹلیکچول ہوتے ہیں کیونکہ زمین خود ایک سخت چیز ہے اور اس کے اندر دن رات مشغول رہنا انسان کی طبیعت کے اندر سختی اور گمارپن پیدا کرتا ہے العراب اشد کفرا و نفاقا عراب جو سہرائی بدوی لوگ تھے جو کھیتی باڑی کے کام کیا کرتے تھے شہری زندگی نہیں بلکہ دہاتی زندگی بسر کرتے تھے ان کے بارے میں بھی قرآن کیا کہتا ہے کہ وہ کفر اور نفاق میں زیادہ سخت ہیں کیوں زیادہ سخت ہیں کیونکہ وہ اللہ کی حدود کو جو اس نے نازل کی ہیں ان کے بارے میں کچھ نہیں جانتے آپ دیکھیں کہ یہ چیزیں اپنے اندر اتنی انوالمنٹ رکھتی ہیں کہ جب کوئی آپ پودا اگاتے ہیں پھر آپ اس کو روز دیکھتے ہیں اتنا ہو گیا اتنا ہو گیا اب اس کی اتنی کیر کرنی ہے اب اس کو کھات دین اس کو پانی دین اس کو یہ کرنی ہے اور آپ اس کو ایک دن کے لیے بھی چھوڑ کے نہیں جا سکتے کیونکہ آپ کو پتا اگر آپ نہیں ہوگے تو کوئی پانی نہیں دے گا اور یہ سب کچھ ختم ہو کے رہ جائے گا پھر آپ اپنا وجود اس جگہ کے لیے ناغذیر بنا لیتے ہیں اور جس کے نتیجے میں بعض وقت بڑی بڑی ذمہ داریاں فراموش کر دیتے ہیں آپ کو پتا ہے کہ منافقین کے علاوہ کچھ سچے مخلص اہل ایمان غزبہ تبوک میں جانے سے تعمل برت رہے تھے اور اس کی بھی بنیادی وجہ کیا تھی گرمی کا زمانہ تو تھا ہی وہ تو عربوں میں ویسے بھی گرمی رہتی ہے لیکن اس کے ساتھ ساتھ بہت اہم وجہ تھی کہ کھیتیاں پکے تیار ہو چکی تھی کیونکہ وہ اس وقت نفع حاصل کرنے کا وقت تھا اور اس وقت غفلت برتنا سال بھر کی محنت کو اکارت کرنا تھا آپ دیکھیں کہ مثلا کوئی شخص دکان داری کرتا ہے اگر دکان بند کر دے تو ٹھیک ہے ایک دن کی نقصان اس کا ہوتا کہ گاہک نہیں آتا یا پیسہ نہیں آتا لیکن اس کی چیزوں کو تو کچھ نہیں ہوتا وہ تو اپنی جگہ ہی رہتی ہیں لیکن کھیتی بھاڑی آپ چھوڑ کے نکل رہے تو کیا ہوگا جو کیا دھر ہے اس میں بھی پانی پھر جائے گا اس لئے آپ دیکھیں کہ صحابہ کرام میں سے جب انصار کچھ کھیتی بھاڑی کرتے تھے تو مہاجرین نے آ کے جو معاخات قائم کی حضرت عمر کا واقعہ آپ کو یاد ہوگا کہ وہ اپنے انصاری بھائی کے ساتھ ایک دن ایک کھیتوں پر رہتا اور دوسرا جو تھا وہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوتا دوسرے دن پھر عدلہ بدلہ کے ساتھ تاکہ کوئی بھی شخص اس خیر اور بھلائی سے محروم نہ رہے اور جو آپ نے آیت پڑھی کچھ لوگوں کو نکلنا چاہیے تاکہ وہ نکل کر سیکھیں دین کو اور واپس آکے اپنی قوم کو سکھائیں اگر سارے کے سارے صرف مادی ترقی میں لگ گئے تو پھر ایمان اور دین اور یقین کا اللہ ہی حافظ باب اقتناء الکلب للحرس کھیت کی حفاظت کے لئے کتہ رکھنا حدثنا ماز ابن فضالہ حدثنا حشام ان یحیبن ابن ابی کثیر ان ابی سلمتا ان ابی حریرتا رضی اللہ عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم من امسک کلبا جس میں کتہ رکھا فَإِنَّهُ يَنْقُسُ كُلَّ يَوْمٍ مِنْ عَمَلِهِ قِیرَاتٌ تو اس کے عمل میں سے ہر روز ایک قرات کی کمی ہوتی رہے گی إِلَّا قَلْبَ حَرْسٍ اَوْ مَاشِيَةٍ سوائے کھیتی یا جانوروں کے کتے کے جو ان کی حفاظت کے لئے رکھا جائے ماشیہ کہتے ہیں نا مویشیوں کو یعنی ریوڑ وغیرہ یعنی کھیت کی حفاظت کے لئے یا ریوڑ کی حفاظت کے لئے کوئی کتہ رکھے تو رکھے اس کے علاوہ اگر کسی نے گھر میں رکھا تو ہر روز عمل کی جزا ثواب میں ایک قرات مائنس ہوتا رہے گا قال ابن سیرین ابن سیرین کہتے ہیں ابو صالح اَنَبِ حُرَيْرَ اَنِنَّبِ صلی اللہ علیہ وسلم إِلَّا قَلْبَ غَنَم ہاں بکریوں کا کتہ اوہرسن یا کھیتی کا اوہرسن یا شکار کا کیونکہ شکاری کتے کا قرآن پاک میں بھی ذکر آتا نا مُقَلِّبِينَ تُعَلِّمُونَهُنَّ مِمَّا أَلَّمَكُمُ اللَّهُ فَقُلُوا مِمَّا أَمْسَكْنَا عَلَيْكُمْ وَقَالَ أَبُ حَازِم اَنَبِ حُرَيْرَ اَنِنَّبِ صلی اللہ علیہ وسلم قَلْبَ مَاشِيَتَنَا اُسَئِدٍ شکاری ارے وڑ کا کتہ رکھا جا سکتا ہے گھر کے کتہ کیوں نہیں اس لیے کہ وہ لوگوں کو ایک تو خوف زدہ کرتا ہے دوسروں کی نیند حرام کرتا ہے تو یہ جو ایک انڈائریکٹ عذیت آپ لوگوں کو دیتے ہیں آپ نے دیکھوں کہ اگر کسی محلے میں ایک بھی کتہ ہو تو بھونک بھونک کر بچوں کو ڈراتا ہے اب جتنے بچے ڈریں گے تو اس کا عذاب کس پہ ہونا چاہیے اس کی سزا کتے کو تو نہیں ملنی چاہیے اس لیے کہ وہ تو ایک جانور اس کا تو کام ہی بھونکنا ہے چور کے لیے والارم بھی آگئے ہیں اب کتوں کی مجبوری نہیں رہی یعنی آپ نے کبھی سوچا کہ کتہ رکھنے کا کیوں کیوں کہا کہ کراعت کم ہوتے ہیں یعنی گھر میں کتہ رکھنے کو ناپسند کیا گیا اس کی ایک وجہ تو بتائی کہ رحمت کے فرشتے نہیں آتے دوسری بات یہ ہے کہ کتہ دیگر آبادی کے لیے باعثے عذیت ہوتا ہے دوسروں کو ستاتا ہے بھونک بھونک کے ڈراتا ہے آپ دیکھیں کہ کوئی بھی بچہ کتے کی آواز سن کے کبھی خوش نہیں ہوا خوف زدہ ہوتے ہیں اور عموماً رات کو کتے بھونک رہے ہوتے ہیں تو اس کی آواز سن کر عموماً بچے کیا بڑے بھی پریشان ہوتے ہیں پھر اسی طرح یہ ہے کہ کوئی سائل کوئی مہمان کوئی بھی شخص ان سب کے لیے کیا ہوتے ہیں کتے عذیت کا سبب ہوتے ہیں تو کسی مسلمان کو عذیت دینا جو ہے یہ بڑا ناپسندید ہے اور کسی مسلمان کو ڈرانا خوف زدہ کرنا آپ کو یاد ہوگئے عیدین کی حدیثوں میں عید کے دن آلاتِ حرب لے کے نکلنے سے منع کیا گیا کہ وہ سامنے کسی کو ڈرائیں نہ خوف زدہ نہ کریں یہ کسی کو لگنا جائیں اچانک بعض کے لیے ہمارے بچوں کو بڑا شوق ہے آپ دیکھیں کہ ہر قسم کا شوق ڈیولپ کرنا پڑتا ہے ٹھیک ہے اندر بھی ایک انسٹنکٹ ہوتی ہے لیکن آپ بچوں کو جو بھی کھیلنے کو دیں گے جو بھی ان کو ماحول فراہم کریں گے وہ اسی چیز کے شوقین ہو جائیں گے میں یہ بات اس لیے کریں مثال کے طور پر اس حدیث کو پڑھنے کا ویسے شاید آپ کو فائدہ نہ ہو آپ کے امنے شکر پالا ہی نہیں اس لیے ہمارے حق میں تو کوئی کمی عمل کی نہیں ہو رہی لیکن بعض وقت لوگ آپ سے پوچھتے ہیں کیا یہ جائز ہے آپ اگر ان کو صرف اتنا کہہ دیں کہ جی جائز نہیں تو وہ کہیں گے جی کیوں اسلام کی تو ہر بات میں لوجک کیا لوجک ہے کیوں جائز نہیں تو آپ اس کو بتا سکتے ہیں نمبر ایک یہ کہ سواب میں کمی ہوتی اور نمبر دو یہ کہ کتہ ان عذیتوں کا سبب ہے آپ دیکھیں کہ آپ نے قرآن اور حدیث میں جتنا بھی اب تک مطالعہ کیا ان سب میں ایک کومن چیز آپ نے دیکھی ہوگی کہ اسلام جو لفظ پیس ہے ہر اس چیز کو منع کرتا ہے روکتا ہے حرام قرار دیتا مکروغ قرار دیتا ہے جس میں انسانوں کا کسی بھی لحاظ سے کوئی نقصان ہو یعنی مکمل امن چاہتا ہے خواہ کسی جانور کی طرف سے یا انسان سے کسی ہو اب دیکھیں کہ جو کھیتوں وغیرہ پر ہوتے وہ تو دور دور ہوتے ہیں اور اس میں یہ کہ ایک انسان کے لیے ممکن نہیں ہوتا کہ وہ کھیت میں اس طرح بھاگتا دوڑتا ہے جس طرح کتہ جو ہے وہ حفاظت کر سکتا ہے یہ اسی طرح جانوروں کے ساتھ بھی یعنی اس سے ایک اور بات آپ دیکھیں کہ اسلام بڑا پریکٹیکل دین ہے کسی بھی چیز کو صرف کہ کتہ ہے نقابل نفرت یہ بہا حرام ہے کہیں بھی ہو حرام ہے اور اس کا رکھنا نہ جائز ایسا نہیں کہا گیا کوئی بھی ایک جذباتی حکم نہیں دیا گیا یہ کسی بھی چیز سے نفرت برائے نفرت نہیں کی گئی بلکہ اس کی حدود متعین کر دی یہی تو اصل میں شریعت کا کام ہے اگر ہماری اکل کو حدود متعین کرنے کے لئے کہا جاتا تو ہم جس چیز کو حلال سمجھتے اس کو ہر جگہ ہی حلال کر دیتے اور جس چیز کو حرام کرتے اس کو ہر جگہ ہی حرام کر دیتے جبکہ اسلام نے اللہ تعالیٰ نے اپنی حکمت پر مبنی ان تمام چیزوں کی حدود ہمیں بتا دیں حدثان عبداللہ ابن یوسف اخبرانا مالک ان یزید ابن خسیفہ ان السائب ابن یزید حدثہو انہو سمیہ سفیان ابن ابی زہیر رجل من ازد شنوعہ ازد شنوعہ کے ایک شخص تھے وقانہ من اصحاب نبی صلی اللہ علیہ وسلم اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھیوں میں سے تھے قال سمیت نبی صلی اللہ علیہ وسلم میں یقول کہتے ہیں کہ میں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو فرماتے ہوئے سنا منقتنا کلبن جس نے کوئی کتہ رکھا لا اغنی انہو زرعن ولا درعن کہ نہیں کام آتا اس کو کسی کھیتی باڑی میں زرعن ولا درعن اور نہ جانور کے لئے درعن کا لفظی معنی ہوتا ہے تھن جانور کا تھن اور درعن یعنی دودھ کے جانور کام آنے والے جانور اس سے پھر نفی ہو جاتی ہے ان جانوروں کی جو شوقیہ لا کے گھر میں آپ قید کر ڈالتے ہیں جیسے ہرن وغیرہ یا اور اسی طرح کی چیزیں بچارے آزاد ہیں اور ان کو آزادی رہنا چاہیے بہت سے لوگ اپنی خوشی کی خاطر مچھلیوں کے لا کے اپنے چھوٹے سے اس میں قید کر کے ان کو عذیت دیتے ہیں کبھی نہیں سوچتے کہ ایک جانور جو ہے اس کے لئے کتنا باعث عذیت ہے اس چھوٹی سے علاقے میں اس کو رکھتے ہیں ہاں اگر چھوٹی چھوٹی ہیں تو وہ ان کے لئے اگر ایک بڑی جگہ ہے ایک بڑا آپ نے وہ بنایا ہوا ہے ان کے رہائشگاہ تو خیر ہے لیکن کوئی بھی ایسی صورت جس سے کسی بھی جانور کو عذیت ہو وہ نہیں ہونی چاہیے کیونکہ آزادی جو ہے ہر ایک کا حق ہے نَقَسَكُلَّ يَوْمِن مِنْ عَمَلِهِ كِرَاتٌ تو اس کے عمل میں سے ہر روز ایک کرات کم ہو جاتا ہے کل تو انتا سمیتا حاضر من رسول اللہ میں نے کہا تم نے یہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا ہے قَالَ اَيْا وَرَبِّ حَازَ الْمَسْجِد ہاں اس مسجد کے رب کی قسم یعنی اللہ تعالی کی قسم میں نے یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہی سے سنا ہے یعنی انہیں حیرانی ہوئی ہوگی جیسے آج بھی آپ کسی کو بتائیں تو بھی حیران ہوگا اچھا یہ منع کیا کیا ہے بابو استعمال البقر للحراسط کھیت کے جو جانور ہیں جیسے بیل وغیرہ ان کو استعمال کرنا کس کے لئے کھیتی باڑی کے لئے کیا اس کی اجازت ہے تو وہ قرآن پاک میں بھی آتا نا گائے کے لئے وَلَا تَسْقِ الْحَرْسَ مُسَلَّمَتُ اللَّا شِيَتَ فِيهَا اس میں کیا ہوتا ہے آپ دیکھیں کہ ایک جانور کو آپ پکڑتے ہیں اس کو جوتتے ہیں حل میں تو ایک عذیت والی بات نظر آتی نا بظاہر کیا اسلام اس کی اجازت دیتا ہے اس کی طرف اشار ہے حدثنا محمد بن بشار حدثنا غندر حدثنا شعبہ انسعد بن ابراہیم ابن عبد الرحمن ابن عوفن الزہری قال سمعت ابا سلمان ان نبی حریرت رضی اللہ عنہ ان النبی صلی اللہ علیہ وسلم قال بَيْنَمَا رَجْلٌ رَاكِبٌ عَلَى بَقَرَةٍ اِلْتَفَتَتْ اِلَيْهِ فَقَالَتْ لَمْ اُخْلَقْ لِحَاظَا خُلِقْتُ لِلْحِرَاسَتِ اس اسلام ایک شخص سوار ہو رہا تھا ایک گائے کے اوپر یعنی چڑھ رہا تھا سواری کے لیے جسے اونٹ پر سوار ہوا جاتا ہے تو وہ گائے اس کی طرف متوجہ ہوئی اِلْتَفَتَتْ الْتِفَاتْ کیا یعنی اللہ تعالیٰ نے اس کو زبان دی بول پڑی فَقَالَتْ کہنے لگی لَمْ اُخْلَقْ لِحَاظَا میں اس کام کے لیے نہیں پیدا کی گئی انسان کو اس نے سکھایا خُلِقْتُ لِلْحِرَاسَتِ مجھے کھیتی باڑی کے لیے پیدا کیا گیا ہے قَالَ آمَنْ تُو بِهِ تو پھر آپ نے فرمایا میں اس پر ایمان لائیا اَنَا وَأَبُو بَكْرٍ وَأُمر میں اور ابو بکر اور عمر یعنی کہ ایسا ہوا کوئی جھوٹی بات نہیں اور ایک بھیڑیے نے بکری کو پکڑ لیا فَتَبِعَا هَرْرَائِ تو اس کے پیچھے گڑریا گیا فَقَالَ زَيْبْ تو بھیڑیا بولا مَنْ لَحَا يَوْمَ السَّبُعِ کون ہوگا اس دن جب درندوں کا دن ہوگا یعنی جب کوئی نہیں رہے گا درندہ ہی درندے ہوگا تو پھر اس بکری کو کون چھوڑائے گا يَوْمَ لَا رَعْيَ لَحَا غَيْرِ جن میرے سوا اس کا کوئی بھی نگران نہ ہوگا قَالَ آمَنْ تُو بھیڑی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میں اس پر ایمان لیا انا و ابو بکر و عمر میں ابو بکر اور عمر بھی قَالَ ابو صلی اللہ وَهُمَا يَوْمَ اِذِن فِي الْقَوْمِ اور وہ دونوں اس دن اس مجلس میں موجود بھی نہ تھے اس سے دو تین باتیں پتا چلتی ہیں ایک بات تو یہ پتا چلتی ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک ایسا واقعہ سنایا جو عام طور پر عقل میں نہیں آنے کا یعنی یہ کہانی کسی عام شخص کی کہانی نہیں تھی آپ نے فرمایا کہ ایک مرتبہ کا ذکر ہے اور یہ کوئی ایسے ہی بات نہیں تھی بلکہ حقیقی بات تھی کہ ایک شخص کسی بیل پر سوار ہونے لگا تو بیل بول پڑا اور کہا میں اس کام کے لیے پیدا نہیں ہوا آپ کو یہ غیب کی خبر دی گئی تھی نا تو آپ یہ کہتے ہیں چھا بھلا یہ کیسے کہ کوئی بیل بولے ہم جیسے تو ابھی بھی سوچ رہے ہوں گے لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا کہ میں ایمان لائے اور ابو بکر اور عمر بھی اس بات کو مانیں گے دیکھیں کہ آپ کو اپنے دوستوں پر کتنا مان تھا کہ جو میں کہہ رہا ہوں وہ بھی یہی کہیں گے حالانکہ وہ مجلس میں نہ تھے پھر ایک دوسری بات بتائی ایک بھیڑیے کی کہ بھیڑیا ایک بکری کو پکڑنے لگا تو ایک گڑریے نے یہ چرواہے نے اس کو چھڑانا چاہا تو بھیڑیا بول پڑا اور بھیڑیا نے ایک کام کی بات کہی اور وہ کیا تھی اس دن کون ہوگا اس کو چھڑانے کے لیے جب کوئی انسان نہ بچے گا صرف جانوری قرآن پاک میں ایک آیت آتی کہ جب جنگلی جانور اکٹھے کر دیے جائیں گی تو قیامت کے دن جب قیامت آ رہی ہوگی اور انسان بے ہوش ہو رہے ہوں گے اور گتھم گتھا ہو رہے ہوں گے جانور بھی تو سارے جنگلی جانور ایک جگہ اکٹھے ہو جائیں گے تو یہ دراصل اس آیت کی ایک طرح سے تفسیر بھی بنتی اس کی طرف بھی اس میں اشارہ ہے تو اس دن کون ہوگا یہ دراصل اس قصے سے اس مثال سے سمجھانا یہ مقصود تھا کہ ایک وقت ایسا آنے والا ہے کہ جب یہ ہوگا تو اس وقت وہ کیا کہتے ہیں آمن تو بھی کہ جو مجھے خبر دی گئی میں اس پہ ایمان لائے اور ابو بکر اور عمر بھی ایمان لائے اور آخر میں راوی کہتے ہیں وَمَا هُمَا يَوْمَ اِذِن فِي الْقَوْمِ کہ جن لوگوں کے سامنے آپ یہ بات بیان فرما رہے تھے ان میں ابو بکر اور عمر جو تھے موجود نہ تھے لیکن آپ کو ان کے ایمان پر ایسا یقین اور اعتماد تھا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم جو کچھ فرماتے تھے وہ ان کے لئے حرف آخر ہوتا تھا اسی لئے حضرت ابو بکر کا خاص طور پر نام کیا پڑ گیا صدیق تصدیق کرنے والا جب کوئی شخص یہ کہے کہ کفائد کر میری خجور کے درخت کے پھلوں میں تو تم شریک ہوگے میرے کس میں پھل میں تو ایسا جائز ہے مؤنہ کہتے ہیں خوراک کو سختی کو بوجھ کو دو تین معنی ہے اس کے یہاں کیا مراد ہے یعنی پھل پھل مراد ہے مؤنہ آمدنی کو بھی کہتے ہیں روزگار وغیرہ کو مراد اس سے کیا ہے اگر کوئی باغ کا مالک یہ کہے کسی شخص کو کہ تم اس باغ کی حفاظت کرو اس کے پھلوں کو دیکھو دیکھ بھال کرو تو میں تمہیں اپنے جو پھل پک جائیں گے تو ان پھلوں میں شریک کر لوں گا تو ایسا کرنے کی اجازت ہے یعنی یہ اب پھر بٹائی کی طرف آگے بٹائی دراصل بانٹنے سے ہے یعنی شراکت کے ساتھ جس ایک آدھ پہ کام دینا ہوتا ہے کہ اگر کوئی شخص کسی کو کہے کہ یہ ہے کھیت میرا زمین میری ڈیج میرا پانی میرا سب کچھ میرا تم اس میں کام کرو کھیتی باڑی کرو اگاؤ اور جو پیداوار ہوگی آدھی میری آدھی تیری تو یہ کیا ہے اس کی اجازت ہے انسار نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا اقسم بیننا و بین اخواننا النخیل ہمارے اور ہمارے بھائیوں کے درمیان کھجوروں کے درخت تقسیم کر دیں آپ نے فرمایا اللہ نہیں فقالو تو انہوں نے کہا تکفون المحونتہ کہ تم ہمارے پھلوں میں کام کرو یعنی پھلوں کی دیکھ بھال میں ونشرکو کم فستمرتے اور ہم جو اس کی پیداوار ہوگی اس میں تم کو شریک کر لیں گے قالو سمینہ و آتانا تنہوں نے کہا ہم نے سنا اور ہم نے اطاعت کی اب آپ دیکھیں کہ اس میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بجائے اس کے کہ کھجوریں باٹتے اس بات پہ کیوں رضا مندی کا اظہار کیا آپ دیکھیں کہ اگر یہ ہوتا کہ انسار وچاروں کی جو تھوڑی بہت زمینیں تھی وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم مہاجرین کے نام کر دیتے آدھی اس کو دیتے آدھی اس کو دیتے تو اس کا کیا نتیجہ ہوتا ان کے پاس بھی تھوڑی رہ جاتی اور ان کی بھی ملکیت کم ہوتی اور آپ کو اللہ تعالیٰ کی طرف سے بزریئے وہی اس بات کا علم تھا کہ آئندہ بہت فتوحات ہوں گی بہت سی زمینیں آئیں گی تو پھر وہ مہاجرین میں بانٹ دی جائیں گی لیکن ابھی تمہاری جو ذاتی ملکیت ہیں وہ تم اپنے پاس ہی رکھو لیکن اس حدیث سے پتہ کیا چلتا ہے کہ کسی کے کھیت پر کام کرنا درخت کاٹنا اور خجور کے درخت کاٹنا یعنی کیا اس کی اجازت ہے وقال انس امر النبی صلی اللہ علیہ وسلم بن نخل نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے خجور کے درخت کاٹنے کا حکم دیا فقطیا تو کاٹ دیئے گئے یہ کب خاص طور پر جب مسجد نبوی کی تعمیر ہونے لگی تھی تو اس میدان کو ہموار کرنے کے لیے یعنی اگر کسی بھی علاقے میں کوئی درخت ہوں اور کوئی گھر بنانا چاہتا ہو تو اس صورت میں درخت کاٹنا جو ہے ایسا نہیں کہ کسی انسان کا قتل ہے یعنی ویسے تو درخت لگانا ثواب کا کام ہے لیکن بوقت ضرورت اس کو کاٹا بھی جا سکتا جرم نہیں ہے حدثنا موسیٰ بن اسماعیل حدثنا جویریتو اننا فے ان عبداللہ رضی اللہ عنہ ان نبی صلی اللہ علیہ وسلم انہو حرہ کا نخل بن النظیر و قطع کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے غزبہ بنو نظیر کے موقع پر ان کے خجور کے درختوں کو جلایا تھا اور کاٹا بھی تھا آپ کو یاد ہوگا صورت الحشر میں اس کا تفصیلی ذکر بھی آتا ہے مَا قَطَعَتُم مِلِّينَةٍ أَوْ تَرَكْتُمُوهَا قَائِمَةً فَبِعِذْنِ اللَّهِ یہ سب کچھ اللہ کے ازن سے ہوا تھا جہود نے اس پر بہت اعتراض کیا تھا کہ یہ ایسا نبی ہے کہ جو اتنی اجار ڈال رہا ہے ہمارے درخت کاٹ رہا ہے وہ دراصل ان کے خلاف جنگ کی وجہ سے تو جنگ میں جب انسان کٹ جاتے ہیں تو پھر درخت تو درخت ہے وَحِيَ الْبُوَيْرَةً اور یہ بویرہ جگہ تھی یعنی اس باغ کا نام بویرہ تھا جس کے درخت کاٹے گئے تھے وَلَهَا يَكُولُ حَسَّان اسی کے بارے میں حضرت حسان بن ثابت کی شیر ہے وَحَانَ عَلَى صَرَاتِ بَنِي لُوَيِّن بَنِي لُوَيِّن کیا حَرِيْكُن جَلَانَ بِلْبُوَيْرَةِ بُوَيْرَةِ کے مقام پر مستطیرن اسعافت کا جو ہر طرف چھائی ہوئی تھی مستطیر کہتے ہیں کہ جو چھا جائے یعنی ہر طرف بویرہ میں آگ لگی تھی اور یہ آگ جو تھی بَنِي لُوَيِّن کے سرداروں کے لیے لگانا بڑی آسان تھی یعنی جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھی تھے بَنِي لُوَيِّ جو ہے یہ قریش کا لقب ہے اور قریش کے لوگ جو تھے وہی استباہی کا اصل میں سبب بنے تھے کیونکہ انہوں نے بنو نظیر اور بنو قریزہ کو بھڑکا کے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی خلاف جنگ پہ آمادہ کیا تھا باب اس کا نام کوئی نہیں ہے حدثنا محمد اخبرنا عبداللہ اخبرنا یحی بن سعید انحنزلت بن قیسن الانصاری سمع رافع بن خدیج قال رافع بن خدیج کہتے ہیں کہ کنہ ہم تھے اکثرا زیادہ کسرت سے رکھنے والے اہل المدینہ تھی مدینہ والوں میں سے مزدران کھیتی باڑی میں یعنی ہمارے کھیت مدینہ والوں میں سب سے زیادہ تھے ہم قرائے پر دیتے تھے زمین کو بن ناحیتی ایک حصے پر ناحیت کونے کنارے کو کہتے نہیں اس کا ایک حصہ منہا اس میں سے مسمن نامزد تھا لسید الارضی زمین کے مالک کے لئے یعنی مراد اس سے یہ کہ ہم بٹائی پر زمین کو دیتے تھے اور زمین کا ایک حصہ جو تھا وہ مالک کے لئے مختص کر دیا جاتا تھا کہ اس کی پیداوار مالک لے گا اور دوسرا حصہ کون اس کی پیداوار کا مالک ہوتا جو اس پر کام کرتا یعنی کہ جیسے اس کمرے کے حجم جتنی زمین اگر کسی کو ٹھیکے پہ دی جا رہی ہے تو یہ کہنے کی بجائے کہ اس ساری زمین پر کام کے بعد جو بھی پیداوار آئے گی وہ آدھو آدھ ہوگی شرط یہ رکھ دی گئی کہ اس کا نصف کر کے ایک حصہ کی پیداوار ایک شخص کے لئے اور دوسرے کی دوسرے کے لئے اب ہوتا کیا تھا کہ بعض اوقات ایک حصہ کی پیداوار اچھی نہ ہوتی اور بعض اوقات دوسرے حصہ کی پیداوار اچھی نہ ہوتی تھی قالہ کہتے ہیں فَمِمَّا يُصَابُ ذَلِكَ وَتَسْلُمُ الْأَرْدُ تو اس میں سے بعض اوقات کیا ہوتا يُصَابُ کچھ پہنچ جاتا یعنی کوئی مسئبت اس پہ آ جاتی اس کی پیداوار اچھی نہ ہوتی وَتَسْلُمُ الْأَرْدُ اور سلامت رہ جاتی زمین بعض اوقات کیا ہوتا جو ٹھیکے پہ لینے والا ہوتا تھا یعنی جو کام کرنے والا اس کے حصے کی زمین جو تھی وہ خراب ہو جاتی اور مالک کے حصے کی بچی رہتی وَمِمَّا يُصَابُ الْأَرْدُ وَيَسْلُمُ ذَلِكَ اور بعض اوقات کہ مالک کے حصے کی زمین جو تھی وہ بچی رہتی اور دوسرے حصے کو تکلیف پہنچ جاتی فَنُوْهِنَا تو ہم اس سے روک دئیے گئے یعنی ایسی بٹائی سے اور ایسی مزارت سے روک دئیے گئے اور اور اس کی کیا وجہ تھی روکے جانے کی کیونکہ اس میں جھگڑے کا احتمال تھا اس میں بدمذگی کا احتمال تھا کیونکہ جس بھی شخص کے حصے میں مثلاً آپ دیکھیں کہ اگر مالک کا حصہ کم آیا ہے اور جو کام کرنے والا ہے اس کا حصہ زیادہ آیا اس کی پیداوار زیادہ آئی ہے تو اس سے مالک کے دل میں یہ بدگمانی ہو سکتی ہے کہ کام کرنے والے نے اپنے حصے میں تو کام خوب کیا اور میرے حصے میں کام نہیں کیا اس لئے میرے حصے کو یہ نقصان پہنچا یا یہ کہ اس نے اپنے والے حصے کی تو حفاظت خوب کی اور جو حصہ میرے طرف تھا اس کی حفاظت نہیں کی تو اس طرح کی مزارت سے روکا گیا جیسے کہ آپ جانتے ہیں کہ بٹائی کے بارے میں یا مزارت کے بارے میں آپ نے بھی پڑھ رکھا ہوگا کہ اس میں فقہہ کے درمیان اختلاف ہے بعض اس کو جائز اور بعض اس کو ناجائز قرار دیتے ہیں اگر ان تمام آراء کو سامنے رکھا جائے تو جو اس کا خلاصہ نکلتا ہے وہ یہ کہ ایسی شرائط پر بٹائی کے لئے زمین دینا کہ جس میں کسی فریق کو بھی نقصان کا احتمال ہو وہ ناجائز ہے اور محض بٹائی پر دینا جس میں دونوں طرف انصاف کے تقاضے پورے ہوتے ہوں اس کی اسلام اجازت دیتا ہے یعنی ایسا چننا تو یہ بالکل کھلم کھلا جائز ہے اور نہیں بالکل مکمل طور پر مطلقاً حرام ہے بلکہ ناجائز شروط کے ساتھ منع ہے اور جائز شروط کے ساتھ جائز ہے اب جیسے اس روایت میں بھی آپ دیکھ رہے ہیں کہ اس حصے کو جب نامزد کر دیا جاتا تھا اور نامزد حصے کی پیدوار مالک کو ملتی تھی تو ایسی بٹائی جو تھی اس کو منع کر دیا گیا اور پھر کہتے ہیں فَأَمَّا زَحَبُوا الْوَرِقُوا اور جہاں تک سونے اور چاندی کا کرنسی نقدی کا تعلق ہے فَلَمْ يَكُنِيَوْمَ اِذِن تو وہ تو ان دنوں میں ہوتی ہی نہیں تھی کہ کسی سے روپے پیسے کے عوض مزارت کرنا جیسے آج کل آپ دیکھیں کہ کئی ہزار پر ٹھیکہ دے دیا جاتا ہے روپے پیسے لیے جاتے ہیں پیدوار نہیں لی جاتی تو یہ چیز اس دور میں نہیں ہوا کرتی تھی کیونکہ اس کا وجود نہیں تھا کیا ہوتا تھا کہ جو کچھ کاشتکاری کرنے کے بعد ہا تھا تھا کوئی پھل غلہ اناج وغیرہ جو کچھ زمین اگاتی اسی کا نصف یا چوتھا حصہ جو بھی معروف طریقے سے تیہ کیا جاتا تھا وہی تقسیم ہوتا تھا وہی بٹتا تھا بٹائی بھی اس کو اسی لئے کہتے ہیں کہ وہی بٹا کرتا تھا اور جس کو ہمارے آج کل بٹائی کے وجہ پٹے پہ زمین دینا کہتے ہیں نا وَآخرُ دَوَنَانِ الْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِ سُبْحَانَكَ اللَّهُمَّ وَبِحَمْدِكَ نَشْحَدُ اللَّا إِلَهَ إِلَّا أَنْتَ نَسْتَغْفِرُكَ وَنَتُوبُ إِلَيْكُ وَاسْسَلَامُ عَلَيْكُمْ وَرَحْمَتُ اللَّهِ وَبَرَكَاتِ